محصد دین اور شرافہ کو پڑھا گیا اور تحریر ہوئی کمہ ہے اب زندگی میں کبھی بھی صحیح سے کوئی تعریف نہیں کر پیانچ درہ محمد راستی عرفت بھائی کہ جاؤ تمہوں کام چلیے رات ہمارے ساتھ کا نہیں میں ہی رہا ہوں بھا خانہ خدا ہے تم جاؤ مختار اور ابراہیم کو ہمارا سلام سلام آر پڑھے محمد علیہ السلام اب نظر لگائیے کتنی عظیم شخصیت ہے کتنی عظیم ہے یہاں سے وہ رشکر جب پھر واپس ہوا تو یہ ٹیکلیک تعلیم کی تھی مختار صلی اللہ علیہ السلام نے آپ نے فرمائے جب واپس آؤ فتح یا مظفر و منصور تو اسی ترطیب سے آنا اور کوفے کے باہر سب کے ساتھ اکھٹے جگہ پر ہو جائے اور جب اکھٹا ہو جائے پورا رشکر تو پھر بڑی تعداد میں فاتحانہ انداز میں کوفے میں داخل ہونا تاکہ تمہارا بغارو حشام اور بڑھے سلام آر پڑھے محمد علیہ السلام غرص یہ کہ عمیر اختار نے اور ابراہیم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے کسی مجرم کو اپنے جانتے ہوئے کسی بتنفس کو چھوڑا لی جس سے اس کے تحفلک دلدار کرتی ہے ادھر یہ خاموش ہوا عبداللہ بن زبیر سمیڑ کے ساتھ چیزیں جوڑتے ہوئے پہنچانے کوشش کر رہا ہوں مصر بن زبیر جب اس نے انکار کیا محمد بن عشس اور عامل بن عجائد زبیری پر گی تو عمیر مختار میں ایک رشکر تحیہ کی ہے اور ایک رشکر تحیہ کرنے کے بعد آپ نے جناب احمد بن شمید و شیر بن نبی شیر اور عبداللہ بن کامل انتحادوں کی سکرتی میں انشتر بسرک تحفہ نہیں کیا کہا میں کسی بھی قیمت در محمد بن عشس اور عامل بن عجائد زبیری نے قاتل کرتا ہے اس لیے کہ یہ امام کے قاتل ہیں امام کے دشمنوں میں سے اس کے بعد میرا مقصد پورا ہے پھر موت کل آتی ہو تو ابھی آجائے پھر کوئی پروا نہیں پھر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں لیکن یہ در قاتل امام کے رہتے ہیں یہ کسی صورت سے ٹھکانے تک پہنچ جائے اب تھوڑا سا یہاں پر ٹیکنکل بہت فرمائے کہ جو جتنے بڑے سردار تھے وہ اس مارکت پر اٹھلے اور وہ در موسیل میں رہی محمد بن عشتر علیہ السلام بڑے بڑے سردار اور بہت سے لوگ پلئے ہو گئے بڑی فوج لے کے پہنچے تھے اور کافی لوگ شہید کی ہو چکے تھے مختار کے ساتھ مصد میں وہ بزوگائے سے لڑائی چکے یہ لڑائی بسرے اور کوفے کے بیچ میں چکے اس لڑائی میں یہ ہوتا ہے کہ آخر میں جو کوفے کے لوگ رہ گئے یعنی جو میں نے اس کے اطاع پانچ بھی گفت کوئی آپ میں ساتھ ہیں جو سفاہ پیشا لوگ تھے جو پیشاوار ملیٹری سورجر فوجی لوگ تھے جو بہت سے لوگ تھے جو شہید ہو گئے جس سے خوچراب احمد بن شمائد شہید ہوئے عبداللہ بن کامل کی شہادت ہوئی شہر میں ابھی شہر کی شہادت ہوئی اب بہت سے مومنین جو چذبہ انتقام میں نے کے لئے دے ہوئے پڑے 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 ہوئے شہید ہو گئے تو جو اب اکسہ ہوتے ہیں جو بچی اپنے مختار کے پاس یہاں پر آئے گئے وہ تھی جو بیشاوار فوج تھی جو چذبہ انتقام گیا عشق حسین میں نہیں تھی بلکہ وہ تھی کہ جب آپ کی حکومت کی فوج تھی تو جو ملیٹری میں ملاسوئی تھی وہ لوگ ان لوگوں نے یہ اختیار کیا کہ دن میں چاہتے ہیں اور رات کے وقت میں دینوں میں نہیں چل جاتے ہیں بلکہ وہ واپس آہستہ 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 ساتھ چھوڑ آخی میں یہ پانچ سی ہزار کی تیرا دیکھیں فوج پیچ ایٹی پیچ ایٹی اپنے مختار نے بڑھ رکھتے ہیں اور اس کے بعد آخی میں قلعے میں جناب مختار صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو محسوم کریں مصبی زبین کے بارے سے جراؤ کریں آپ لوگوں کو سمجھایاں تحریف تغییر کی کہ دیکھو ایک بار اور ہمت کروں جیسے شروع کی دنوں میں تم ہمارے ساتھ دے ایک بار ہمت کر کے وہاں مکالاؤ تو تمہیں کہ ہم اگر امان مالیں عبداللہ بن مصبی زبیر سے بکھائے یہاں میں مختار نے فرمایا کیوں احمق کم کی بار کرتے ہو اگر مصبی زبیر تمہیں امان دے بھی دے گا گوفے کے نیانگر فیصد لوگ وہ ہیں جن کے کسی کے باپ کو کسی کے بھائی کو کسی کے بھتیجے کو تم نے میرے ساتھ رہ کے قتل کیا ہے اگر یہ مصبی زبیر تو باہر کھائے مکیوڑا سلیمکہ سے آیا اگر یہ امان دے گا بھی تو جو کوفے کے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے اس کی سپاہ میں شامل ہوں گے یا جب اس کی حکومت بن جائے گی اس کے دربار میں آکے پر اٹھیں گے وہ اس سے احتجاج کریں گے کہ تم لوگوں کو یہ اس کی سپورٹ ان کے سپورٹ کریں وہ کہیں گے اور کوفے کی دھیڑ مطالبہ کرے گی تو اس کو اپنی حکومت پر پڑا رکھنا ہے لہذا یہ اللہ نہیں دے پاہے تو تم سب لوگوں کا خدمہ ہے تمہیں سب بہت ہونا پڑے گا اس سے بہتر ہے کہ پیچارگی اور بیبسی کی موت مرنے سے ایک بار حمد کر کے نہیں لو اور میرے ساتھ کرو لیکن وہ بھیڑ تھی بھیڑ وہ بھیڑ تھی جو مجھے حدیم تھے سارڈ امیر مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی دن ہو گئے پانی بند ہو گیا بھوٹ اور پیاس انیس لوگوں کی تعداد ملتی ہے جو امیر مختار کے ہم خیال تھے اب آپ دیکھئے چھ ہزار کی تعداد ہے لیکن ان میں سے جو لوگ نکلے ہیں وہ انیس کتنی تعداد ہوتی ہے بات سمائے ہیں شیعتی تعداد کتنی ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے پرسنٹے کتا نہیں چاہا چھ ہزار لوگ ہیں نکلے ہیں انیس مختار کے ساتھ لشکب نکلنا چاہاں دیکھ یہ اپنے آپ کو موت کے لوگوں کو ڈھکرنا ہے نیزوں کو سہلاب میں اُترنا ہے شکری بڑی فوجہ آپ کیوں رڑے چاہتا رہے ہیں سنڈر کر دیتے ہیں ہمان مان لیتے ہیں مختار نے فرمایا جو جو مینے ساتھ ہیں وہ تیار ہو جائے اور آپ نے تیار ہونے کے بعد غنود کیا کافنی پہننے کے بعد پلکل تیار ہوتی بھی جیسے مرنے کے لیے جانا ہے انیس لوگوں کو لے کے ساتھ دیتے ہیں اور انیس لوگوں کو ساتھ دے کے نکلنے کے بعد وہ بھیڑ ایک طرف چلی گئے مسابر زباہر کے ساتھ اب تک سب شیئر تناہا لگا رہے تھے لیکن جب میرے تو فرمایا ہوں نہیں اب تک سب شیئر تناہا لگا رہے تھے مگر جب میدانِ نفرد میں انتہامِ عقیدہ کی باری آئی تو امیر مختار کے ساتھ انیس لوگ لے چھ ہزار کی بھیو سینڈر کر گئی مسابر زباہر کے آپ لیکن انیس لوگوں نے جو تاریخ لچھی وہ انیس سو سدھیوں پر کافی ہے انیس لوگ نکلے ایک کفل پہنک کے ہنو ات کرتے ہیں اور انہوں نے دارالہمارہ کی دیوار سے ٹیک لگانے کے بعد چسپ لگائی اور جو حملے کیے تو حملے جو کیے تو مسابر بن زباہر کی پوری پوری فوج کہیں بار پیچھے تھے اور پھر شمار لوگوں کو قائد قتل کیا اور پھر شمار لوگوں کو مطل کرنے کے بعد آخیر میں تھکنے جناب ممتا روزے سے تھے آخیر میں تھکنے کے بعد دیوار سے ٹیک لگا اور کوشش کر کے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا جو جائے شہادت جنابِ امیر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ اور طریق دو ملائی نے آپ پر سر قلب کیا اور سر قلب کرنے کے بعد اسے مسابر کو بیٹھے دماروں پیش کیا کہ اس کا اس سلسلے میں مجھے ہمیں کھنا ملنا تھے اس کے بعد وہ چھے آزار جو بنے ہوگے شیعہ تے توجہ ہے وہ چھے آزار کی بھی قائدیوں کی شکل میں سامنے لائے گی مثال میں زبین نے کہا چلو میں نے تمہیں امان کی لیکن جو جنابِ مختار میں فرما دیا تھا وہ حرف پار پورا ہوا کوفے کی اکثر جو افراد سردان اور رمائی بھی تیرے شہر کے روح صاحب وہ کھڑے ہوئے انہیں ہمیں بخش ہو اس میں فلاں کمارا اس میں فلاں کمارا اس میں فلاں کمارا نتیجہ یہ بھگا ہو چھے آزار لوگوں کو موت کر اب جب ان پر تلوائے چلنے لگی تو اخصوص کر رہے ہیں کہ کاش ہمیں اپنے سردار کی باپ مان بھی ہوتی تو اس آجنسی سے تو نہ مارے جاتے ہیں آجنہ کے مختار علیہ السلام کی فالدہ ان سے کہا آپ کے جو چاہنے والے لوگ تھے جو خاص لوگ تھے مختار کے خاص وفادار جو انیس لوگ تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بی بی دومہ دومت الحسناب کا نام تھا بی بی دومہ ہم آپ کو اس مارکے سے نکال دیں اور پہلے کے چور دروازے سے پچھلے دروازے سے لے جا کے آپ کو طائف ہوگا جہاں پھرانے مکان آتا ہے محفوظ جگہ پہنچا دیں تاکہ آپ کی بپڑھ بھی نہ تو بی بی نے فرمایا میں اس بات کو اچھا نہیں سواجتی کہ میں یہاں سے بچ کے نکل جاؤں بلکہ میں اس بات پر فاخر سواجتی ہوں کہ مجھے یہ لوگ قید کریں اور لوگ مجھے دیکھتے کہیں یہ مختار جیسے شیر کی ماں جا رہی ہے جس میں حسائر کے ایک 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 اور لوگ مجھے دیکھتے کہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ آپ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ خرانہ بنا میں حسین علیہ السلام قربان ہو گیا اب ان زباد مقدسہ کے بارے میں کیا ہماری عقادوں کی اوپاد ہے کہ ہم بات کریں جنہوں نے اپنی نسلے بنا میں حسین قربان کرتی ہو سلامتہ محمد و عالمان سلامتہ محمد و عالمان سلامتہ محمد و عالمان سمجھو فرمائے میں نے صحیح باتوں کو سمیٹھا باتوں کی پاتے آرز کرتا ہوں دیکھئی یہ علاقہ قبلتشی فرمائے سلامتہ محمد و عالمان سلامتہ محمد و عالمان آن کی شہادت اور جواب کی شہادتی تو آپ نے یہ کہا ہے کہ اب مجھے شعب میں شہادت ہے اب تمہا نہیں ہے کیوں کہ اس لیے کہ تو کمی کے بچے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتلوں میں سے ان دونوں کو میں نے قتل کر دیا دونوں ہمارے گھر میں تھا اب موت کل آتی ہو یا آج آتی ہو یا آب ہی آئے شہادت میرا مفتر ہے میں تو آمام کا جانتے ہیں مجھے شہادت نصیب ہو جائے تو شہادت پر لئے یہ تو دھر میں اس ملتی ہوئی دونوں کو گاؤں ہوں میں چاہتا ہوں کہ جتنی چلتی ہو سکے دیاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچے اس لیے کہ میرا مقصد پورا ہو جائے اہلِ بیت رحمہ وسلم کی حمدی اور اہلِ بیت رحمہ وسلم کی پیشید گوئییاں تو آئیں ملحال ملحال جب کوفہ میں آئے تو اس وقت خبر آئی کہ اور اللہ نے افتاد لکھ لائے تو ملحال نے فورا سجدہ شکر میں صرف جناب مختار نے فرمایا سجدہ شکر اچھی بات ہے مگر یہ خاص بات کیا بات یہ ہے کہ میں مدید سے آئے مولا امام سجدہ علیہ السلام کی فتت میں گیا تھا تو یہاں کے حالات معلوم کیے تو یہاں کے حالات معلوم کرتے کرتے مولا نے پوچھا کیا حرملا کے افتاد ہوا تو میں نے کہا بھی نہیں تو مولا نے فرمایا خدا اسے آقا اور لوہے کا مذہ چکھائیں جہنم کی آق سے پہلے اس دنیا میں آقا اور لوہے کا مذہ چکھائیں آج مجھے جب معلوم ہوا کہ حرملا کے رفتاد کر کے لائے گیا ہے تو مجھے چوتھے بان کی بات جاتا گیا کیا کہا تھا میرے مولا نے کہا یہ کہا تھا مولا نے کہا اچھا تو یہ سچ کر کے دکھاتا ہوں کہ مولا نے یہ باتا حرملا کو گرفتاد کر کے سامنے لائے گیا آپ نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ پاہل کاٹ دیے جائے اور اس پر تیر چلائے جائیں اور جب یہ تھوڑا ذرنہ ہو تو اس کے واقعے سے چلا دیے جائے اور اس کے بعد اس کا سرکار میرے مولا نے فرمایا ہے کہ اسے لوہے اور آن کا مذہ چکھائیں تو مولا کا فرمان اس سرے مو بھی ہٹ نہیں سکتا جو مولا نے فرمایا ہے امار جناب عبد الرحمن بن عقیر علیہ السلام کا قاتل گرفتاد کر کے لائے گیا پوری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ اپنی نوعیت کا باعث واق ہے امار جناب عبد الرحمن بن عقیر علیہ السلام کا قاتل تھا جب یہ گرفتاد کر کے لائے گیا اسی وقت جنبیل گرفتاد کر کے لائے گیا آکے لئے تو اولاد نے بتایا کہ جناب مختار علیہ السلام سے کہ کوئی خوب روح خوبصورت مورانی کے راپچہ ہے شہزادہ چھوٹا پارہ چوتا پرستہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے تو جناب مختار نے کہا دربار میں بچہ چہرے کی چمک سے پہچان لیا کہ اس کا تعلق تھی زہرہ نہیں فوراں تخت سے نیچے ہوتے کہا آپ کون اس نے کہا کہ میں عبد الرحمن بن عقیر کا پیٹا جناب عقیر کا پھوتا کہا یہاں ایک ہی ذہمت آپ نے کن فرمائی کہ آپ کو تو معلوم بھی ہے کہ کربلا میں ہمارا سب کچھ لٹ دے میرے والد کو شہید کر دیا گیا سارا کنبا سارا گھرانہ ہمارا ہے اور ہم انہینے میں زندگی گزار رہتے ہیں جب معلوم ہوا ہے کہ آج کل پوفے میں مختار جیسا شخص حکومت کر رہا ہے جو ہمارے گھرانے سے محبت رکھتا ہے تو میں امام علیہ السلام سے اجازت لے کے آیا ہوں کہ چلوں کے دن پوفے لے تھے آپ نے فرمائی کہ ہمارے ساتھ اور کوئی بھی ہے کہاں والدہ ہیں اور وہ بہنیں ہیں بھائی کہ ٹھیک ہے کہا مجھ سے کیا چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے باپ کے قدر سے اتقام ہے آپ نے غلام سے فرمایا کہ خنجر شہزادے کی سپورٹ کرو یعنی اختیار ہے جس طریقے سے چاہیں اپنے باپ کے قدر کو خانجر اس شہزادے نے خجر سے اس قدر کو کفر کردار دھتا اس کے بعد عبیر مختار تخت سے نیچے اور سیرزادے سے کہتے ہیں کہ آپ تخت پجلوا فرمز جب تک آپ دربار میں موجود ہیں ہمیں زیر نہیں کرتا کہ ہم اولادی علی کے سامنے پوسی پر عشقہ بیت جس کے ہاں میں اس اٹر جا کوٹ کوٹ کے براہوں اس کے بارے میں جھاپے ہدا پا دے تانی ولیے دو دو دن کے موقع کرتے ہیں جس کی زیادت امام سے ہو مصول ہے جسے سلام امام نے بیچا ہوا اس کی عزوان اور اس کی جانت خضلی کا کون انداز لگا سکتا ہے جسے امائل علیہ وآلہ وسلم نے کی دعاوں سے مرابق منقض جناب علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کے اتنے نیزے لگائے کہ نیزوں کے ستموں سے ہلاک کر دیا بشیر میں بہت جس نے تازیہ نہ لگائے تا شہدادی پر گزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے اتنے تازیہ نہ لگائے جائیں کہ اس کی جانت مکل جائے اور تازیہ نہ چلتے تھے جن لوگوں نے امام عزیر علیہ وآلہ وسلم کے لاشے پر گوڑے دوڑا ہے جن لٹا کے انکو پر گوڑے جب تک دولواتے رہے جب تک وہ سمال آکھ لئے ہیں جنہوں نے امام عزیر علیہ وآلہ وسلم کو حسیر کیا تھا ہم سب کو زندہ جائے ہیں جنہوں نے شہدادی سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محلہ پوچھنے لگے مختار پوچھنے لگے پتا توں نے کیا کہ وہ اپنے تیر ان تیروں کے بارے میں گنا نہیں میں نے تیر کو حیش حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلے پر گئے یہ تیر مشک سکینہ طول گیا یہ تیر اس وقت میں حسین علیہ وسلم کی پرشانی طول گیا جب آدھ خوشد نے فرس پر جھوم رہے میں نے فرمایا تجھے تیر لندہ سی کا مرضہ چکا جناب مختار نے فرمایا تجھے تیر لندہ سی کا مرضہ چکا جو تُو نے امام پھڑا اور اس کے بعد آپ نے تیر کمان آپ کے لینے کے بعد کا خدا یا قواہ رہنا یہ تیر میں راہِ محبتِ اہلِ بیرن میں آتا ہے اس تدیر سے جو جو جس نے کیا تھا اس پر ایک فرق خواہیات میں ملتا ہے تعلیم جو ملتا ہے کہ دربار میں ایسی حالہ تعلیم ہو جاتی تھی کہ امیر مختار موتروں میں غش کر دیا جنابِ افراد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتل جواب کے سامنے لائے گئے ہی اپنی فوق ہی ہوتی کہ اپنے ان کے ہاتھ کٹے پاؤں کٹے اور صدقہ پھر موجودہ کیا اور صدقہ پھر زیدہ جائے کہ مولا افراد صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی پادہاش میں تم سب کو کتنی بار قتل کیا جائے تبھی بھی بدلہ نہیں ہو سکتا بس ورددارہ نگام مضلوم ہے مہیلس قط چند جملے مسائب کی سمارت اپنانی عشقِ احرے بیٹ کا سرمایا آئے ہمارا غرض اس وقت ہماری غرض یہ ہی ہے شیعتی مائن شرک کم آز بھی مضلوم ہے ہاں ہاں سمیتوں بے ضریبے اور شہیزیں جب پانی پیرا تو مائن پیاس ہے ہم نے مائنس فرق کرتے ہیں ہم نے مائنس کی طرف سے یہ بھوک ملا ہے کہ کچھ تذکرات چونکہ باب اُڈھوائی کو مائنس ہو رہی ہے تو غازی سرکار کا ہو جائے اس حوالے سے چند باتیں ہیں آپ حضرات کی جتنکت میں عرض کیے جیسا ہوں کہ وہ نے کری ہے آقا کا نام کرتے ہیں شہزادی سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی پیاس پیاس رکھتے ہوئے فرماتی ہے کہ تربتہ میں سب پیاسے تھے تو میں بھی پیاسی تھی مگر چونکہ میں دخترِ حسین تھی اس لئے سب بچے حسرت سے میری طرح دیکھتے تھے کہ اگر انہیں پانی میں لے آئے تو ہم نے بھی پانی میں لے یہی بہیا تھی جو غازی نے فرمایا تھا مولا شہزادی سے بروایا کر کے آئے میرے اللہ شہ کو خائمے میں نہ لے جائے میرے اللہ شہ کو خائمے میں نہ لے جائے گا سکینہ سے شر لے گا ہم اشکیدہ لے کے آگئی شہزادی بابا چچا کو اجازت دے دی جس کے فارش ہے سکینہ تو جو ہے دیکھا مولا سے فرمایا مولا رفتِ رباس علیہ السلام نے خلی میں رخصہ کیا میرے لئے اجازت ہے رخصہ سے کچھ ہے تو مام فرماتے ہیں انتا صاحب رائیتی تم تو ہمارے علم بردار ہو صاحب رائیت ہو ایسی اجازت ایک بات آئے پاہیں تے تو فرماتے ہیں کل اشکر کہاں رہا جس کا میں علم بردار رہا شہزادی نے مشکیزہ آگے پڑھایا کہ اچھا سبیلے آپ کرو سبیلے آپ کے لئے مولا فعاص علیہ السلام تو امام تدہ حافظ کہا الویدہ کہا مولا فعاص علیہ السلام سوار ہوئے سب دو تھے رہوانِ لہرہیا ہاتھ ملیا مشکیزہ کندھے پہ آبیتا کیا گھوڑے پر سوار ہوئے اور فران کی طرف گھوڑے کو ایڑ لکائیں شہزادی سکینہ کو ہلکے میں لئے ہوئے چھوڑے چھوڑے بچے آتوں میں خانی موزے لئے ہوئے مفاضح لانا طور پر سہدہ نہیں فرماتی ہیں بچوں کو آپ نہ کہنا تم کہتے تھے نا دیکھو میرا چچا جا رہا ہے پانی آئے گا امیدیں بڑھتی جا رہی ہے حاصلتوں کا امیدوں کا ایک سفرہ ہے جو شہزادی سکینہ علیہ السلام کی نظریں ہائے مگار سے لیکے مختل تک تہہ کر رہی ہے نظریں کتنی بار کتنی مرتبہ لگائیں اٹھی وہاں حاصلتوں کا امیدوں کا ایک کاروہ ہے یہ سکینہ کی لگائیں نہیں ہے حاصلتوں کا قافلہ ہے جو تنیا کر جاتا ہے اور لارڈ کی آتا ہے غازی نے فوجوں سے راستہ حاصل کیا راستہ حاصل کرتے ہوئے فرحات تک آئے فرحات تک آنے کے بعد مشکیزے کو دریا پر ڈالا مشکیزے کو نم ہونے میں تر ہونے میں کوئی دیر لگی مشکیزہ بھرا مشکیزہ بھر کے واپس ہوئے ایک بار علم لہراتا ہوا نظر آیا علم کو ایک چھٹکا لگا سکینہ نے کہا بچوں میں دعا کرتی ہو مامین کہو میرے چچا کی اے رو علم کو دوسرا چھٹکا لگا پھر عمل علم سوال نہ سکار ہم آزاد آنے مابل مظلوم بچے حلقہ بنائے خوبے خالی بھو دے اس کرنی پھر بھر اب سرمائے شکیزہ بھر پھر آتے ہوئے ہم آزاد آنے کے مابل مظلوم کچھ تک آب نہیں آئے نہ سباتیں بیان کی جا سکتی ہے مولا کی سبانی میں شادہ سننا رہا ہوں ایک آلے میں چلی جو مولا کے مسائب پڑھ رہے تھے ایک دوسرے آلے میں بھی بیٹھے تھے یہاں کی بات ہے مولا کے روزے کی سہنے مانو حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان دوسرے آلے میں نے کہا کہ تم نے مسائب کچھ سخت پڑھ دیئے مسائب دیان نہ کرو مختل میں جو ہوں نہیں پڑھا کرو سیادہ سخت مسائب پڑھ دیئے وہ آلے میں اپنے گھر گئے وہ اپنے گھر گئے ہاتھ میں دیکھتے ہیں چھوٹے سرکار تشریف رائے ہیں تو تشریف رائے کا اپنے گھر فرما دے ہیں تو میں کیا کہا وہ سالیم ہے کہ مسائب زیادہ سامنے گھر گئے جو مختل میں ہو وہ پڑھا کرو تو میں معلوم ہے تو پہ جا بیٹی ہے بہی اتنا ہالے میں انتیار کیوں پہ ہے جو ملتے آشکال تھا یعنی سرک پڑھ پڑھا پڑھا ہے وہ ہاتھ دیئے تو سیدہ تمہوں سے چلوی ہے کہتے ہیں بتاؤ تو تمہیں کیا کہا کہ مسائب زیادہ سامنے گھر گئے کہاں بولا کہ یہ بتاؤ کہ اشارت کیسے آگئے ہوئی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے وہ ہاتھ بھلا ہو گئے آپ نے آپ میں دیئے گیا تھا کہ اگر نے گیا آپ کو سپرے بھلا گیا اس نے آپ کو شاہد اتنا ہے کہ ایک بار بار ہی ہاتھ پھنچے نہیں بھلا وہ ایک ہاتھ پھر باس گیا کہ ایک بڑی چیز ہے قریب آگے آمے سامنے پہلے کی نرائی میں بھوزنی کی جاتی ہے جس کی حرمت تھی جو علی قرآن کے قریب آگے بھوزنے لگا دیتا تو ہاں مولا یہ تو میں نے سوچائی نہیں تھا قریب مطا پھر بھوزنے کیسے لگ گیا کہاں مولا میں نہیں جانتا کہاں سکت میں نے جب مشک سکینہ کو پھٹا مشک سکینہ کو پھٹنے کے بعد میں فران سے رکلا جب فران سے رکلا تو پہلے نیزے بازوں نے مجھے اپنے حساب رکھا میں نے نیزے بازوں کے حساب رکھا شمشیر دنوں میں ہلکا بنایا میں نے شمشیر دنوں پر بھوزنے کا پڑھا کیا اس میں جانتا کے بڑھا تینوں ناظروں نے اپنی کا اپنے آزمانہ شروع کی جب کاروں دن سے دین آنے لگے تو میرا جو خاص پر تھا کہ میں اپنے نیزے کی چھڑ سے آنے والے تینوں کے ڈیریکشن کو بھوڑتا رہا آنا ضروریوں صرف بات نہیں ہے بلکہ میں اس کی تلیر میں ایک ماہ ترس کر رہا ہوں جب تا غازی کے ہاں سلامت رہے کوئی چھوٹی روایت لیے نکت آتی کہ کوئی تین مشک سکینہ پھلا گیا ہو آپ جو تین آتے تھے تو مولا آنے والے تینوں کو میزے ایچھا سے بیکار دو گئتے تھے عشقیہ نے جب دیکھا کہ جب تک ان کے ہاتھ سلامت ہے میزہ ہاتھ میں ہے تین پرکارگر نہیں ہو سکتے ایک بار پیالنگ کتا ہے کبھی گاں سے تاہین شانے کو ملک کی جا گیا اللہ کو یہ جھٹکا لگا سہنے خیمہ سے سجیدہ چلائی مرک چچا کی خیمہ ایک بار پیالنگ کتا ہے سجیدہ میرا بار پیالنگ کتا ہے اس کے بعد عادی سرکار فرماتے ہیں آپ میرے ہاتھ رہی تھے تین پرکارگر آئے تھے اور فالی مشک سکینہ کو ڈاگیٹ پر آئے ہوئے تھے آپ پر آئے میں کہہ کرتا کہ مولا نہیں پرکارگر کہ آپ جو تین آئے تھے تو میں اپنے سکتے ہیں جو تین آئے کہ مولا ہے مشک سکینہ پر جا ایسی اسلام میں اکتیر مشر سکھیلہ ملکہ تیر مشکیلہ ملکہ کسی تو اکتیر ملکہ کلی تہیا میں نے اپنے پیروزی شاہا اپنے بھولے کی میدان کی دفعہ مختل کی دفعہ ترشمہ کارکہ کلی اسلام میں اکتیر اکتیر میری آنکہ اکتیر آپ کو przeینیزی ہوا آنکہ مختلف 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 موسیقی 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 موسیقی